انسان کو اپنی اصل طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب طاقتور بننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی کیونکہ انسان طاقتور اپنے جسم سے نہیں بلکہ اپنے ہمت اور حوصلے سے بنتا ہے ورنہ شیر کی بجائے ہاتھی جنگل کا راجہ ہوتا اگر کوئی آپ پر تنقید کرے تو آپ یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنے آپ کو آپ سے بہت پیچھے سمجھتا ہے اور بہت نیچے سمجھتا ہے کیونکہ جیتنے والے کی نظر اپنی خامیوں پر نہیں اپنی منزل پر ہوتی ہے اس لیے دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنی اچھائیوں پر نظر رکھئے اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنا کہ برطن کو صاف کرنے کے لیے اس کو اندر سے کم اور باہر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے اس لیے اپنے دکھوں سے بھاگنا اور سچائی سے مو پھیرنا بند کر دو آنکھیں بند کرنے سے کبھی مسیبتیں نہیں ٹلا کرتی اس لیے کبھی بھی کسی مسیبت سے مت گھبراو اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ مسیبت آئے بنا کبھی بھی کسی کی آنکھیں کھلا نہیں کرتی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خوشی کے لیے کام کرو گے تو خوشی نہیں ملے گی خوش ہو کر کام کرو گے تو خوشی ملے گی کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر اپنا سایا بھی مجھے دھوپ میں آ کر ملا یہ بات صحیح ہے کہ پلان کے حساب سے سب کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر پلان ہی نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہماری زندگی کا سب سے کڑوا سچ ہے کہ اگر ہم نے کچھ پانا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا ہی پڑے گا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ مت ڈھونڈو کہ لوگ کامیاب کیسے ہوئے بلکہ یہ معلوم کرو کہ جب وہ نکام ہوئے تب انہوں نے کیا کیا کیونکہ اصل سبق آپ کو ان کی کامیابی سے نہیں بلکہ نکامی سے ملے گا کامیابی تو صبح جیسی ہوتی ہے یہ مانگنے سے نہیں بلکہ جاگنے سے ملتی ہے دوستو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ زندگی آسان نہیں ہے اس کے لیے خود کو مضبوط بنانا پڑتا ہے صحیح وقت کبھی آتا نہیں اس کو لانا پڑتا ہے اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن ان کے ہی پیچھے کافلہ ہوتا ہے اور ویڈیو کے آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ تو پتھر مارتے رہیں گے اور یہ آپ پر ہے کہ آپ انہیں راستے کا پتھر بناتے ہیں یا ان پتھروں سے راستہ بناتے ہیں اس لیے حوصلے کے ترکش میں کوشش کا تیر زندہ رکھو ہار جاؤ چاہے زندگی میں سب کچھ مگر پھر سے جیتنے کی امید زندہ رکھو